قدیم یونان کی جو تاریخ ہے اس کو چار حصوں میں آپ تک سیم کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیریڈ ہے ڈارک ایجز کا اس کے بعد آرکیک پیریڈ اس کے بعد کلاسیکل پیریڈ اور ہیلینیسٹک پیریڈ ڈارک ایجز جو پہلا دور ہے وہ تقریبا 1200 بی سی سے لے کر 800 بی سی تک جاری رہتا ہے اس کو ڈارک ایجز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس پیریٹ کے اندر کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا کیا مختلف دور تھے کیا خیالات تھے تقریبا 800 بی سی میں پہلی دفعہ ہمیں ہومر کے اور ہیسیٹ کے وہ ورکس ملتے ہیں الیٹ، آڈسی وغیرہ جس کے نتیجے میں پہلی دفعہ ہمارے پاس ایک تاریخی ریکارڈ ہاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدیم یونان کے لوگوں کی سوچ کیا تھی اور اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں آرکیک پیریڈ آج کل آرکیک کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ کوئی چیز بہت بڑی ہو بھی تو ہم کہتے ہیں آرکیک کہیں تو بہرہ اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے آرکیک پیریڈ یعنی 800 to about 500 بی سی 500 بی سی سے لے کے 323 بی سی تک جو کہ ایلیکزینڈر کی ڈیتھ کی ڈیٹ ہے جو نیکس پیریڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل پیریڈ یہ پیریڈ ہے سوکریٹیز کا جس کو ہم اوڈو میں سکرات یا آرکی میں سکرات کہتے ہیں یہ پیریڈ ہے پلیٹو کا جس کو ہم افلاتون کہتے ہیں یہ پیریڈ ہے اریسٹاٹل کا جس کو ہم ارستو کہتے ہیں اور یہ شاید گریک گولڈن پیریڈ ہے کہ جس میں گریک فلوسفی کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ اور انفلوینچل پورا اثر ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے آخری پیریڈ ہے ہیلینسٹک پیریڈ جو کہ الیکزانڈر کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوتا ہے جس کو ہم سکندر آزم کہتے ہیں یعنی 323 بی سی سے لے کے تقریبا 146 بی سی تک یہ ہیلینسٹک پیریڈ ہوئی ان تین پیریڈز کو ہم ذرا مختصر دیکھتے ہیں عام لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ قدیم یونان کی جو تہذیب ہے اس کا تعلق مغرب سے ہے ہے بھی مگر جو قدیم یونان ہے اس کی تہذیب شاید اپنے نہج پر نہ پہنچتی اگر ایسٹ کا انفلنس یعنی مشرق کا اثر نہ ہوتا خاص طور پر سیرینس کا اثر اسیرینس کا اثر فونیشنز کا اثر اور ایجپ کا اثر بہت گہرا فونیشنز نہیں بلکہ سب سے پہلے لکھائی کو اجاد کیا اور گریکس نے بھی فونیشنز سے وہ لکھائی لی لکھائی کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ ورکس تیار کیے گئے جو کہ گریکس کی مذہبی نکتہ نظر کو بیان کرتے تھے ہومر اور ہسیرٹ دو ایسے افراد تھے جنہوں نے شاعری کے انداز میں ان خیالات کو درج کیا ان خیالات کو لکھا جو کہ گریکس کے فوق کا کلچم تھا ہومر کے ورکس ہیں ایلیڈ اور آڈیسی ہسیرٹ کے ورکس ہیں اور یہ ورکس جو ہیں قدیم یونان کے لوگوں کے لیے وہی حیثیت رکھتے تھے جو کہ انجیل کی حیثیت ہے کرسچنز کے لیے اور جو کہ قرآن مجید کی حیثیت ہے مسلمانوں کی اگر تو آپ سپورٹسمن ہیں تو سیون ہنڈرین سیونٹی سکس بی سی کی تاریخ آپ کو پتا ہونے چلی اگر نہیں پتا تو میں نہیں مانتا کہ آپ اچھے سپورٹسمن ہیں کیونکہ سیون ہنڈرین سیونٹی سکس میں پہلی اولیمپک گیمز منقد ہوں اور یہ تاریخ جو ہے یہ ڈیٹ جو ہے اس ڈیٹ سے ہم سمجھتے ہیں کہ گریک ڈارک ایجز ختم ہوتی اور ایک نیا دور کریس کے اندر جو ہے آرکیک پیریڈ شروع ہو اس آرکیک پیریڈ میں جو بنیادی طور پر نکتہ نظر تھا مذہبی نکتہ نظر تھا اس حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہتے ہیں گریکس جو تھے وہ پولیچیز تھے وہ کئی دیوتاوں کی پوجا کیا کرتے تھے یونان کی لوگوں کے چودہ ایسے دیوتا تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو اولیمپین گارڈز کہا جاتا ہے اور اس کے مزید تقریباً تین سو ستر مزید اور دیوتا تھے جن کی وہ پرشتش کیا کرتے تھے جو ان کی اولیمپین گارڈز تھے یا دیوتا تھے ان کی بڑی انسانوں جیسی صفتیں تھیں مثال کے طور پر وہ اچھائی بھی کرتے تھے اور برائی بھی کرتے تھے جو دیوتاوں کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا زوس اور جو بلکل زوس کا بھائی تھا جو کہ بلکل اس کے مخالف کھڑا تھا اس کا نام تھا ہیڈیز ہیڈیز انڈر ورلڈ میں رہتا تھا پھر مزید ہیرا جو کہ شادی کی دیوتا تھی ایفروڈائیٹی پیار کی دیوتا ایریز جنگ کی دیوتا اپالو لائٹ اور نالج پوسائیڈن جو ہے وہ سمندر کی دیوتا اس طرح مختلف دیوتاوں کا تعلق مختلف چیزوں کے ساتھ بھی رکھا تھا گریکز کا یہ خیال تھا کہ دنیا کے اندر جو تمام مسائل ہیں وہ اس نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں کہ جب انسان ان دیوتاوں کی پرستش چھوڑ دے جب انسان ان دیوتاوں کی پرستش چھوڑ دے تو اول تو یہ دیوتائیں جو ہیں وہ پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہتی ان کی پاور میں کم ہی آ جاتی اور مزید یہ کہ ان کو انسانوں کی دیکھ پال میں کوئی تلچسپی بھی نہیں رہتی ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب انسانوں کے درمیان دو ریاستوں کے درمیان دو پوجوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو در حقیقت اس کے پیچھے دو دیوتاوں کا کلیش ہوتا ہے کلیش آف ٹائٹنز بھی آپ نے فلم کا سنا ہوگا ایک اور فلم جس کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا وہ ہے ٹروی ٹروی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹروژن وارز کا ذکر ہے جبکہ دو قوتوں کے درمیان ایک تضاد پایا جاتا ہے وہ بھی کہانی جو ہے اس کے پیچھے بھی یہی سمجھ تھی کہ در حقیقت یہ ایتھنا، ہرا اور ایفرڈائیٹی کے درمیان جو تضاد ہے اس کے نتیجے میں یہ ٹروی میں پیدا ہے آئیے اگلے دور میں چلتے ہیں جس کو ہم یونان کا کلیسیکل پیریڈ سمجھتے ہیں 500 بی سی میں یہ وہ دور ہے کہ جبکہ نئی پیداواری قوتیں جو ہیں اس کے نتیجے میں زائد پیداوار ہوتی ہے اور بہت ساری پروسپیریٹی پیدا ہوتی ہے اس دور کے اندر آبادی جو ہے تقریباً پانچ گناہ بڑھ جاتی ہے اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے اور پیداواری قوتیں بڑھتی ہیں تو نیا آرٹ، نیا لٹرچر، نئے سائن، نئے علوم پیدا ہوتے ہیں نئی دلچسپیاں پیدا ہوتی ہیں جو سیاسی دھانچہ تھا اس دور کا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ جو شہر تھے ہر شہر کی اپنی حکومت ہوا کرتی ہے کچھ اہم شہر جو ہیں وہ ہیں ایٹھنز، سپارٹا، گورنٹ، تھیبز اور ان شہروں کے علاوہ مزید یہ کہ آج کے ٹرکی جس کو ایشیا مائنر کہا جاتا ہے اور اٹلی کے اندر بھی گریکس نے آبادیاں قائم کر رکھی یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹی سٹیٹس تھے یہ جو ریاستے تھیں جو کہ ایک ایک شہر پر بنیاد رکھتی تھی ان کا کوئی مذہب نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ گریکس کے اندر ان کے درمیان کوئی ایسا ایک کومن ریلیجن نہیں تھا وہ مختلف مذاہب کی مختلف دیوتاؤں کی پرستش کیا کرتے تھے لہٰذا کوئی ایک مذہب تھا ہی نہیں ان کے درمیان کہ جس کو کے سٹیٹ ریلیجن بنایا جا سکے یعنی کہ ریاستی مذہب بنایا جا سکے دوسرا یہ کہ یہ جو مختلف سٹیٹس تھے ان کی آپس میں کوئی یونٹی نہیں تھی کم سے کم اس پیریٹ میں بہت ہی کم یونٹی تھی اور یہ آپس میں اکثر و بیشتر لڑتے پڑتے رہتے تھے دو سب سے اہم جو سٹیٹس تھے ان میں ایک کا نام تھا ایتھنز اور دوسرے کا نام تھا سپارٹا دونوں کے اندر یہ صورتحال تھی کہ ان کی جو تہذیب تھی ان کی جو پروسپیرٹی تھی ان کا جو آرٹ اور لٹرچر تھا ان کی جو ریاستی تھی بنیادی طور پر غلامداری نظام پر کھڑا تھا ان سٹی سٹیٹس نے نون گریک لوگوں کو جو کہ یولان سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کو غلام بنایا تھا اور اکثر ان کا جو عام کام تھا وہ نون گریک کیا کرتے تھے یعنی کہ یہ سلیف سوسائٹیز تھیں یہ غلامداری نظام پر بنیاد رکھتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سوسائٹیز کو تین حصوں میں کم سے کم تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ طبقہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں اریسٹاکرسی یا گریک زبان میں اریسٹوئی بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو کہ غلاموں کے آقا تھے اس سے نیچنے لیول پر وہ لوگ تھے جس کو ہم کہتے ہیں فری مین یعنی کہ وہ آزاد تھے خود تو غلام نہیں تھے نہ ان کے کو غلام تھے نہ وہ خود غلام تھے ان کو ہم کہتے ہیں فری مین یا پھر گریک کا جو لفظائن کے لیے ڈیماؤس دو پیپل اور ڈیماؤس کے نیچے جو لوگ تھے وہ تھے غلام سلیوز سپارٹا اور ایتنز کی بات کر رہے تھے سپارٹا کے اندر تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ جو تھے وہ غلام تھے اور وہ سارے وہ کام کرتے تھے جو کہ بیسک مینیو لیبر ذرائی کام بھی وہ کرتے تھے اور دومیسٹک کام بھی وہ کرتے تھے ایتنز میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ غلام تھے مگر ایتنز اور سپارٹا میں ایک بہت بڑا فرق تھا ایتنز کے پاس ایک نیوی تھی اور اس نیوی میں بیسکلی فری لوگ کام کیا کرتے تھے جو خود نہ ارسٹوکریسی کے تعلق رکھتے تھے اور نہ وہ غلام تھے اور ان کا بہت بڑا اثر تھا کہ یہ جو ڈیماؤس تھی ایتنز کی اور ان نیوی میں کیونکہ ان کا بڑا اہم کردار تھا تو اس کے نتیجے میں ان کا سیاست پہ بھی بڑا اہم کردار تھا سپارٹا اور ایتنز کا جو سیاسی نظام تھا وہ بالکل مختلف تھا سپارٹا میں جو ارسٹوکریسی والا جو طبقہ ہے یعنی کہ جو آقا تھے غلاموں کے جو آقا تھے وہ مکمل طور پہ اس کی سیاست پر قابض تھے اس ساری سیاست سپارٹا کی جو ہے وہ ارسٹوکریسی چلا دی اور ایتنز میں ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ سمجھوتا تھا ارسٹوکریسی اور ڈیموس کے درمیان کیونکہ ڈیموس انتہائی اہم تھے ایتنز کے لئے کیونکہ نیوی ساری ڈیموس پر بنیاد رکھتی تھے تو ان دونوں کا ایک قسم کا سمجھوتا تھا اس سمجھوتے میں غلاموں کا کوئی کردار نہیں تھا جیسے میں ہم اٹھا چکا ہوں آدھے زیادہ آبادی تھی ان کی مگر ان دونوں کے سمجھوتے کے نتیجے میں ان کا جو پوليٹکل سسٹم تھا اس کو کہا جاتا تھا ڈیموس کرسی ڈیموس کرسی کیونکہ جاتا تھا کیونکہ اس میں جو ڈیموس تھے جو فری لوگ تھے ان کا بھی ایک ضروری اور اہم کردار تھا تو یہ پوری جو ایتنز کی ڈیموس کرسی تھی اس کے بارے میں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ ان لوگوں کی ڈیموس کرسی تھی کہ جو کہ غلام نہیں تھے غلاموں کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا عورتوں کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا نون گریکز کا یونان سے باہر کے لوگ تھے ان کا بھی اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پورا غلامداری کا نظام تھا اس کا ایک بہت بڑا ثقافتی اور نظریاتی اثر تھا پورے یونان پر اور وہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی ہاتھ سے کام کرتا تھا اس کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا مینیو لیبر کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ ٹریڈ تجارت کو بھی بہت ہی حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اس کو بھی سلیوری کے ساتھ منسلح کیا جاتا تھا مینیو لیبر کے ساتھ منسلح کیا جاتا تھا اور اچھے لوگ وہ سمجھے جاتے تھے کہ جو کہ ہاتھ سے کوئی کام نہ کریں صرف دانش دماغ سے کام کریں صرف دانش ہو رہا ہوں پیور فلوسیفر ہوں کوئی پریکٹیکل کام نہ کریں آپ کوئی سکتا تھا آپ کوئی پریکٹیکل کام نہ کریں مرمید